السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم تو اگر نیو لاغ ویڈ نیو ریسیپیز ویڈ چٹ پٹی ریسیپیز تو آج میں بنا رہی تھی مکرونی ایک نئے سٹائل سے ایک نئے ٹھیک کے ساتھ جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کچھ اپنی ریسیپی اپنے سٹائل سے بنائی ہوئی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی اور کھانے میں بھی بہت ہیل عزیز اور مزیدار بنی تھی تو چلیں چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس آج کل تو موسم ہے گرین پیاز کا تو نیا پیاز آ رہا ہے تو اگر وہ ہیس ہے تو وہ استعمال کریں اگر نہیں ہے اٹنشن نہیں آپ دوسرا پیاز بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس موجود تھا گرین پیاز تو میں نے وہ کاٹ کے سب سے پہلے آئل میں اس کو ڈال لائے اور تھوڑا سا میں اس کو فرائی کروں گی تھوڑا سا ہی زیادہ نہیں اور اس کے بعد اس میں میں چکن کو ایڈ کر دوں گی اور چکن کو بھی میں اچھے طریقے سے جو ہے اس میں اس کا کلر چینج کروں گی چکن کا اور اس کے بعد پھر میں باقی مسالہ جات اس میں ایڈ کروں گی میں نے تھوڑا ٹائم کے لیے اس کو ہیٹ کو بند کر دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا کام گھر میں تھا جس کی وجہ سے میں نے کہا یہ نام میں پیاز جل جائے تو میں نے ایسی دو منٹ کے لیے جسٹس کو بند کیا اور پھر دوبارہ سیان کر کے تو چکن ایڈ کر لیا جو کہ بون لیس ہے تقریباً ون کے جی سے کم ہی ہے ون کے جی نہیں ہے تو تقریباً دو ڈش کہہ لیں نارمل والی جو ڈش ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ڈش نہیں تو وہ بھر کے میں نے ایک چکن کی ڈال دی جو کہ بون لیس تھی اس کو میں چھوٹے چھوٹے سی کیوبز میں کر لیا تھا اب اس کو میں اچھے سے اس میں دو چار دفعہ لاؤں گی اس کے بعد اس میں میں تقریباً سارے انگریڈینٹس وان بائی وان کر کے ایڈ کرتے جاؤں گی اور ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی آپ بھی مسٹریٹ ٹرائی کیجئے گا یہ ایک نئی ریسیپی ہے اور بہت خٹ کے ہے اور ریسٹورنٹ سٹائل یہ بننگی مکرونی اور بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب اس کے لیے آپ کو ٹینچون میں آنیں کوئی ضرورت نہیں سب مسالہ جات گھر میں ریگولر آم یوز میں ہوتے ہیں بس جو ہے تھوڑا سا چینجنگ کر لیں تو فلیور کافی اچھا آجاتا ہے جیسے کہ اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے سارٹ سارٹ اور ریڈ چیلی جو ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ استعمال کیا کریں ہم لوگ تھوڑا سپائسی پسند کرتے ہیں جس وجہ سے اس میں میں نے اپنی سپائسیز کے لحاظ سے جتنا کہ ہم لوگ سپائسیز کھاتے ہیں اسے اتنا بھی نہیں کھاتے کہ انہیں کھا لیں لیکن پھر بھی جو ہے کچھ لوگ بہت کم لائٹ سی سپائسیز بغیرہ استعمال کرتے ہیں کچھ ڈیشیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بلکل فیکہ پانچ جو اچھا نہیں لگتا ہر اس میں تھوڑی سے میں نے کٹی سرخ میرچ ایڈ کی ہے جو کہ تقریباً 1 ٹی سپون سے 1.5 ٹی سپون تھک ہوگی اور 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں سالٹ اسعمال کی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی میرا فیورٹ مسالہ جو کہ ہے چاٹ مسالہ بہت سی ڈیشوں میں چاٹ مسالہ میں یوز کرتی ہوں بہت ساری ڈیشوں میں اور کوشش کرتی ہوں کہ چیک آٹ کروں کہ کیا چاٹ مسالہ کا فلیور اس ڈیش میں بھی اچھا لگتا ہے تو واقعی چاٹ مسالہ تو ہے جو ہے نا چاٹ مسالہ ہی ہو جاتا ہے وہ ایسے چار چاند لگاتا ہے ڈیش کو کہ کیا بتائیں کھانے میں مزہ آتا ہے دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے تو اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا آپ نے فرس ٹائم میں دیکھا ہوگا کہ مکرونی میں چاٹ مسالہ ایڈ کرتا ہوگا تکا مسالہ اور اس طرح کی انگریڈینٹس آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن چاٹ مسالہ ایک ایسی آپ کو جو اینا ایسا فلیور دے گا کہ آپ سے جو اینا حیران رہ جائیں گے چاٹ مسالے سے مکرونی اتنی ٹیسٹی بنی اتنی کہ میں بتا نہیں سکتی چلیں چاٹ مسالے کی ہے میں نے پہ کوئی ناب تول کیا نہیں میں نے تو ایسے بس جتنا میرے دل کو اچھا لگا میں نے ایڈ کر لیا آپ لوگ تقریباً ون ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اتنا ہی تھا تقریباً نہ زیادہ تھا نہ کام تھا اس آج میں میں نے تھوڑی سی شملہ مرچ دو تقریباً شملہ مرچ جو ہے نا نارمل سائز کی ان کو میں نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا فریزر میں دیکھ لیں اس کا نہ تو کلر حراب ہوئے نہ فریشمنٹ جو اس کی فریشنس ہے سوری فریشمنٹ اس کی فریشنس بھی حراب نہیں ہوئی تو اس میں آپ گاجر بغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پیاز بھی کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائسیز ہیں آپ کونسی ویجی ٹیبل پسند کرتے ہیں ہم لوگ گاجر کو جو ایفیسیز کا جوس یا ہلوے کے طور پر پسند کرتے ہیں گاجر کو ہم ہنڈیا میں نہیں ایڈ کرتے کیونکہ ہمیں کوئی بھی ہنڈیا جو انا اس میں مٹھاس پسند نہیں ہے اس لئے بھی میں نے گاجر کو وائڈ کیا ویسے اسے کلر کافی اچھا ہاتا ہے بڑا پیارا سا گرین ریڈ اس طرح بہت کلر فول ہی ہو جاتی ہے مکرونی لیکن میں نے نہیں یوز کی آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے ایک دیش تقریباً ڈالی ہے دو عدد کیا لیں شملہ مرچے اور آپ اس کی شملہ مرچ اور پیاز کی کونٹریٹی بڑھا اور کام بھی کر سکتے ہیں اس سے کام ہیر کیا ڈالنا ہے بڑھا سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں میں نے تقریباً ایک دیش کے قریب کٹے ہوئے جو پیاز ہیں گرین پیاز وہ ایڈ کیا اگر آپ کے پاس دوسرا پیاز ہے آپ وہ ڈال لیں لیکن آپ نے چورت پیسز میں اس کوئی کٹنگ کرنی ہے ایسے بلکل لمبے لمبے سے نہیں کٹنے آپ نے شملہ مرچ کی طرح تھوڑے مٹے رکھ کے پیاز کٹنے ہیں تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے کچھ لوگ جو ہیں ویجیٹیبلز کو بلکل ہی ایسے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے بناتے ہیں لیکن میں ایسے نہیں بناوں گی تو ساتھ میں ہی میں نے رکھ لیا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے میں تقریباً چاہ سے پانچ جو ڈش کے جو ہے نا حساب سے میں اس میں مکرونی بوائل کروں گی اور ایسے پیکٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹو پیکٹ سے اسمال کروں گی ماریو والوں کی مکرونی ہے اور فلیور میں بھی اچھی بنتی ہے پانی میں میں نے اسمال کیا ہے نمک اور ساتھ میں تھوڑا سا کچھ کترے جو ہیں وہ کوکنگ آئل کے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے چپکتی نہیں ہے مکرونی آپس میں اور اس کے علاوہ جو ہے سارٹ تو ہے مکرونی میں مسئلی یوز کرنا چاہیے کیوں جیسے کہ چاولوں میں ہم بریانی بناتے ہیں تو وائٹ رائس میں ہم الگ سے سارٹ کی کوانٹریٹی کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ اور تیسٹ کو صحیح کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سالن میں ہم لوگ اللہ گئی اس کا بھی یہی ایک تقریب ہے کہ مکرونی میں ہم نمک کو پورا کر لیں گے کہ نمک کا فلیور صحیح ہو مکرونی میں اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو اس کا مسالہ وغیرہ چکن وغیرہ ریڈی کریں گے اس میں بھی نمک نہ تیز ہو نہ کم ہو کھانے کے مطابق برابر ہونا چاہیے تو پھر جب ان کو مکس اپ کرتے ہیں تو نمک زیادہ نہیں ہوتا نہ ہی کام ہوتا ہے کوئی چکنے وغنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ اس طرح سے پہلے ہی اس کو چیک اوٹ کر لیں گے تو بعد میں آپ کو کتنی ٹینشن نہیں بنے گی میں نے دو پیک اپ مکرونی یوز کر لی اگر آپ کھلی استعمال کرتی ہیں تو آپ اس کے لیے چار سے پانی ڈش تقریباً میں کرونی کے جو اینہ وہ استعمال کر سکتی ہیں باہر کے اس کو اچھے سے بوائل کریں اس کو اچھے سے جب وہ گل جاتی ہے بعد میں بے شک زیادہ ٹائم آپ اس کو دم شم نہ دیں میں نے تو بالکل ایک منٹ کے لیے بھی دم نہیں دیا اس کو ایسے ہی پکایا ہے آپ اس کو اچھے سے جب پانی میں بوائل کر لیں گے بعد میں اس کا پانی اچھے سے نکال لیں گے کسی ٹوکری بغیرہ میں تو آپ کو بہت تیزی ہوگا بعد میں آپ کو یہ دم والی سیچوئیشن نہیں کرنی پڑے گی اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بعد میں پھر ایسے چپک جاتی ہے وہ سیچوئیشن نہیں ہوگی اس میں ساتھ میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ون ٹی سپون آری گانو یہ مزڈلی استعمال کریں اس کے ساتھ فلیور جو ہے نا بہت زبددست ایک چارٹ مسالہ اور ایک ہی آری گانو جو میں نے یوز کیا نا اس سے فلیور بہت اچھا ہوا تھا بہت ڈیفرنٹ فلیور میں پہلے بھی میکرونی بناتی لیکن میرے بچوں نے میکرونی تنی پساند کی کہ میں بتاں نہیں سکتی پہلے والی وہ کہتے ہیں پہلے والی بھی مزے کی تھی لیکن تب مزے کی لگی تھی جب کھائی تھی لیکن اب یہ والی جو ہم نے کھائی ہے نا اس کے بعد ہمیں کوئی بھی میکرونی اور پساند آنے والی نہیں ہے آپ بھی بنائیں گے تو آپ کے گھر والی کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ کوئی اور جو ہے نا آپ ریسپی کو فالو کریں سب بیسی کو پسند کریں گے اور سب باپ کی تعریف بھی کریں گے یہ پکی گرنٹی والی بات ہے تو اس کو اچھے سے میں جو ہے مکس اپ کر لوں گی اس کو میں تھوڑا ٹائم ڈھکن دے جو چکن اس کو گلاؤں گی میں تقریباً پانچ منٹ اتنا ہی زیادہ نہیں کیونکہ پہلے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہیں لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے میں ان کو تھوڑا ٹائم گلانا پانی بھی ہے کافی زیادہ شملہ مرچ تو ویسے ہی پانی بہت زیادہ چھوٹتی ہے اس کے ساتھ چکن بھی تھا بھی فریش ہی میں نے واش کر کے تو میں نے ڈال دیا تو اس کے لیے تھوڑا پانی ہے لیکن اچھا ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہمیں ایکسٹرا الگ سے پانی اسمال نہیں کرنا پڑے گا اسی میں ہم لوگ اچھے سے گلاؤ لیں گی شملہ مرچ بھی میں گلاؤ لوں گی کچھ نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ اس طرح کی مکرونی ہے اس میں الگ الگ شملہ مرچ کا فلیور اچھا نہیں آئے گا یہ پکی بات ہے اگر ہم تھوڑی ہم کرسپی کہہ لیں کہ ایسے رکھیں گے مکرونی کو تو پھر اس کا فلیور اچھا نہیں آنے والا ہم اس کو ساتھ ہی پکا لیں گے ہنڈیا سٹائل مکرونی کہہ لیں اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے بعد میں ریڈ چلی بھی جو پاودر ہے وہ بھی اسمال کیا تھا کیونکہ میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی میرا دل جو ہے نا بس نہیں تھا اس کی شکل اچھی لگ رہی تھی مجھے جب دیکھنے میں نہیں اچھی لگے گی تو پھر میں نے اس میں سرح میرچ فلیور ایڈ کر ہی لی بھی لاہر سوچ سوچ کے پہلے میں نے کٹیوی ڈالی تھی نا لیکن اس کے سے میرا دل نہیں تھا بارہ آباد میں میں نے پی سیوی بھی ڈالی اگر آپ کو اتنا سپائسیز اچھی لگتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر زیادہ ایڈ کرنا چاہے تو آپ بھی اس میں تھوڑی سی سپائسیز زور ڈال سکتے ہیں ہے کھانے میں تیز سپائسیز نہیں تھی ہے نارملی تھی یہ میں جگہ آئل کام لگ رہا تھا پانی ہی پانی تھا جسٹ آئل کام لگ رہا تھا میں نے کہا وہ مکرونی کو بھی جب ہم لوگ ایڈ کریں گے تو بلکل روکی فکی سی جو ہے نا اسے چپ کی مکرونی اچھی نہیں لگے تھوڑا سائل میں نے اور ایڈ کیا تقریباً ورڈ ٹیبل سپون کے قریب اتنا ہی میں نے ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا اسات میں میں نے اس میں ڈالی ہے ٹوماتو پیسٹ آپ ٹوماتو پیسٹ گھر میں بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس بزار کی موجود تھی جو کہ میں پاسٹا میں بھی یوز کرتی ہوں تو وہ ہی ٹوماتو پیسٹ میں نے اس میں بھی استعمال کی ہے تقریباً تین چار چمہ جو ہے نا 3 سے 4 ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈال لیا ہے تو اب اس نے نظر بھی نہیں آنا خیر پتہ نہیں کدھر گم سوم ہوگی ہے ٹوماتو نہیں ایک کی ہے میں نے اس میں ٹوماتو پیسٹ ڈال لیا ہے وہ اپنا الگ سے زائی کا دیتے ہیں جو ٹوماتو پیسٹ ہوتی ہے وہ اپنا الگ سے فلیور دیتی ہے دونوں کا الگ الگ تیسٹ ہوتا ہے تو میں نے اس میں ٹوماتو پیسٹ استعمال کی ہے تین سے چار چمچ کھانے والے بھر کے اب یہ آئل نہیں چھوڑا یہ جو سالن شریف ہے تو یہ اب آئل چھوڑے گا تب ہی ہم اس کی جان چھوڑیں گے ویسے نہیں تو یہ جس کو میرے بچے کہتے ہیں ماما کچھی ہنڈی ہے اور پھر کچھی ہنڈی والا حساب رہے گا اس کا قلر اتنا ماشاءاللہ سے پیارا آ گیا لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ میں نے اس میں یوز کی ہے ون تقریباً ایک چمچ بھری ہوئی نہیں زیادہ بھر کے نہیں بس نارمل سی ایسے ایک چمچ نا کھانے والا جو ہے نا ریڈ چلی کا کھانے والا تو نہیں تھوڑی کام میتھی نا جتنی میرے دل کو سہلی آئی تھی نا اس حساب سے آپ بھی اپنے دیس کے مطابق ڈال لینا اگر آپ لوگ زیادہ سپائسیز استعمال نہیں کرتے تو اتنا کافی ہے کیونکہ اس میں چھاٹ مسالہ بھی ہے اور اس میں کٹی ریڈ چلی بھی ہے لیکن میرے دل کو سہلی نہیں تھی میں نے اور ایڈ کر لی اگر آپ بھی میری طرح چٹ پٹا سا کھانا پسند کرتے ہیں ایسا چٹ پٹا سا کہ نام لیتے بھی مو میں پانی آ رہا ہے تو پھر آپ اس میں ون ٹی سپون ڈال لیں چلیں زیادہ نہ ڈالیں ون ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاوڈر ڈال لیں اسے کلر بھی ریڈ ریڈ سا بہت پیارا سا آ جائے گا ویسے تو یہ چٹی جو کہہ دیں چٹی سفید اکھان ٹڈ دی سی پئی جب میں نے اس میں بھی ڈال لیں سا آدمے میں کرونی جو کہ بھائی لو چکی اچھے طریقے سے اس کا میں نے پانی نکال لیا تھا نکال کے ٹوکری میں اس کا پانی بالکل ہشک اس کو کر لیا تھا تھوڑے ٹائم کے لیے رکھا تھا نام سارا پانی نکل گیا اس کے بعد میں نے اس کو چک کے سٹ لیا کڑائی کے اندر اور اس کو رولار لو کے بعد کڑائی کے اندر ڈککن دے کے ڈک چڑیا ہم لوگ عام نارمل روٹین میں پنجابی بولتے ہیں تو فیل نہیں ہوتا لیکن جب سپیشل میں ادھر بول گی ہوتی مکس اردو اور سزاد میں پنجابی کچھ الفاظ مجھے ایسے لگتے ہیں شاید میں پتہ نہیں کچھ غلط بول نہیں ہوں یا ایکسٹرا پنجابی کچھ تروڑ پانگار کے بولن دی کوشش کرنی آپ ہی کچھ سمجھ ہی نہیں آتی لیکن کوئی بات نہیں پہلے سے ٹو مچ بیٹر ہے کوئی بھی بندہ جو ہے اللہ تعالی کے پاس ہی سکھے نہیں آتا صاحب دنیا کی ٹھوکریں کھا کے ہی سکھتے ہیں ہم بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی بس زندگی صحت اور تندرستی دے گھر والوں کو اپنے ہمارے ریلیٹیفز کو ہمارے سب چاہنے والوں کو اللہ تعالی زندگی صحت اور تندرستی دے سب کے گھروں میں پرسکون زندگی ہو کسی کو کوئی پریشانی نہ رہے اللہ تعالی آپ سب کے گھروں میں آپ سب کے کھانوں میں آپ سب کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور آپ آپ کی ہی دعاوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دینے والا اور اگر انشانوں کے ہاتھ میں سب کو دینا اور سب کا کھلانا اور سب کے پہننے اور نکھانے کا حساب تو ایک جو بندہ ہے نا وہ دوسرے بندے کو بلکل پانی کا گھون بھی نہ دے بعض اوقات کچھ لوگ حسد میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آگے والا بھی انشان اگر ہم غلط کر رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ بھی ایسے کر سکتا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ دیکھیں اس کی کتنی ما شاء اللہ دلکارہ نہ کھانے کو بس پھر جھٹ پڑ سے بنائیں اور کھائیں گھر والوں کو کھلائیں اور تعریفیں کٹھی کریں اگر آپ کی تعریفیں نہ ہوئی اس سے سیم ریسپی سیم ایز ریسپی بنانے سے تو بے شک آپ مجھے کمنٹس میں بتانا کہ کیا مس کر دیا ہمیں کیا نہیں بتایا کہ اتنے مزدار نہیں بنی ہے تو پھر میں آپ کو اس میں کچھ اور ٹرکس بھی بتا سکتی ہوں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہی ٹرکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ہمارا کہنا ضروری ہے اور ویسے لائک شیئر کرنا سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے تو آج کے لیے دے ہم اجازت اللہ حافظ